رو جندی سے نہیں نکلتی ہے اگر آت لو شو شعبہ کرتے ہیں آنے بعد کیا رو جندی سے نکلتی کیا غلاب ہو کے رو جندی سے نکل جائے تو یہ کسا تمہیں کسی دنیا کی کتاب میں دھنے گا ملے گا تو حبیث مصطفیٰ میں ملے گا میرے نبی فرماتے ہیں اگر رو جندی سے نہ نکلے تو اس کے سرانے بھڑے ہو جاؤ تو سنویں یاسیم شریف کی جناور کر دو اگر یاسیم شریف کی جناور کرو کے ملے والے کی تکلیف آسانی ہو جائے گی رو پر یہ آسانی دستان میں مل جائے گی اوہ سنویں جندی سے نہ دو ابھی اس کا فیر آتا دو میرے مجھے میں ہمیں قرآن جائیسا ایک عظیم کتاب ہمیں آتا فرمائی ہے اگر ایک رو جند میں والے کے سرانے پر دھرے ہوتا اگر ایک بار قرآن قریب کی پیلابت کرنی جائے تو ملے والے کی موت میں آسانی ہو جائے اگر زندہ ہر دن اپنے گھر میں قرآن ملے گا اس کی زندہ کی تکلیف آسانی ہو جائے گی بے شک شبان اللہ بے شک شبان اللہ ایشت سبحان اللہ سبحان اللہ مگر ہماری ماں بین ہے تو اللہ کی پانا ان کا تو اور بڑا حال ہے میرے بھائی بہت بڑا حال ہے شوہر اگر غریب ہو گیا نا تو اتنا کانا اللہ کو مت پوچھئے وہ دیکھا وہ تو بلٹن بنا لیا یہ تو اسی لگا لیا جب سے آئے تو سکنہ ملا اس گر میں پیٹ بھڑ کے کھانا بیانی فاملہ کے لئے آئی ہے میری ماں اللہ اللہ میری خات ہوئی صدقے دیجل اللہ اکبر شوہر اگر آ گیا باہر کام سے تو کہا جاں ایک گلاس پانی لے دو تو اور ہم سوئیے ورہ لڑ کر گئے ایسا لگ رہا آخری سونا استافید میری ماں بین ہے فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے اپنے زندگی میں اتارنے کی گوشش کرو اللہ اللہ وہ سمیدہ اے بطول ہے منٹائے فردو سے بری ہے حسن و حسائد کی ماں ہے سبحان اللہ